بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہم یا علی مدد محترم ناظرین کو پرویز شکو کا آدابرز ہے ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شکو پرویز چینل کی جانب سے متواتر سلسلے وار ایک ایسے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس کی ہر کڑی میں کسی ایک معصوم کی سیرت تیبہ کے حوالے سے اپنے پیارے بچوں کی نظر کچھ نہ کچھ سیرت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے پہلی کڑی میں ہم نے ہمارے ساتھویں امام امام موسیق عظیم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اور دوسری کڑی میں اپنے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فراجہم کی سیرت تیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے کمسن بچوں کی نظر کی تھی پیارے بچوں خصوصاً میں آپ سب سے مخاطب ہوں شری نگڑ سے ہمارے ناظرین میں سے آل ناصر صاحب ہیوسٹن سے عقیل سید صاحب تلنگانہ سے نارائنن جی نے خاص اور سے میسیجز اور ٹیلی فون سے رابطیں قائم کیے اور یہ ریکویسٹ کی کہ پروگرامز کو بچوں کے حوالے سے تھوڑا آسان بنایا جائے اور وہ لوگ اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں سماعت فرما رہے ہیں اور اس سے خاص اور سے ہمارے نارائنن جی نارائنن جی نے کہا کہ یہ جو سیرت تیبہ ہے معصومین علیہ السلام کی یہ تمام انسانوں کے لیے ہے ان کی صفات سے اگر ایک صفات پر بھی کوئی انسان عمل کرے گا تو اس کی زندگیاں جو ہیں ان لوگوں کی کامیاب ہو جائیں گی اور یہاں پر کسی مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جیسا معلوم ہیں جیسا کہ ہمارا جو امام علیہ السلام ہیں وہ تمام عالم انسانی کے امام ہیں کائنات کے ذرے ذرے کے امام ہیں تو اس مناسبت سے ہم سے غیر مسلم حضرات بھی جڑ رہے ہیں اور سنی حضرات شیعہ حضرات ایک کرشن حضرات ہیں حضرات میں سے ایک صاحب ہیں ان کا بھی فون آیا تھا تو لہٰذا میں نے اس کو اور عام فہم اور بچوں کے اعتبار سے اپنی بیان کو تھوڑا آسان کرنے کے لیے کل ایک میٹنگ کی تھی جس میں میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خاص طور سے پیرنٹس کو والدین کو کے گھروں میں آئمہ تاہرین علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ اس طرح کی کتب آپ اپنے بچوں کو دیں یہ ہر معصوم کے حوالے سے کتاب ہے یہ کتب جو ہیں چہدہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طریبہ پر ہیں اور بہت تھی عام زبان میں جس جو ہندی میں بھی ہیں انگلیش میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں جو بچے جو والدین چاہیں گے میں کوشش کروں گا کہ اس کی ذراقس انہیں فرہام کروں گا اور یہ سب کے لیے فی سبیل اللہ کام ہے اس ذکر میں بقا ہے یہ دو جہان میں کام آنے والا ذکر ہے نارائنن جی تلنگانہ کے ہیوسٹن سے ہمارے عقیل سید صاحب کے بچے اور شری نگر سے آل ناصر صاحب کے کزن اور بھائی بہن اس یوٹیوب چینل کو بہت ہی دلچسپی سے سن رہے ہیں اور انہوں نے فرمائش کی ہے کہ آپ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد والے محمد کے حوالے سے شروع کریں اور دو معصومین کے میں نے پروگرام پیش کی لیکن اس میں بچوں خیال رکھا گیا ہے تو اسی آسان اور عام جیزوں میں جاہے وہ کسی مذہب اب ہم چودہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے تھے پہلا جو ہے بیسے ہمارے رسول خدا اللہ محمد والے محمد شہزادی فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ اللہ محمد والے محمد ان سے شروعات آغاز کرنا چاہیے تھا لیکن کچھ سلسلہ ایسا رہا کہ فرمائشوں خیال رکھا گیا پہرے ساتھ امام دس امام لیکن آج ایک خاص سوٹ سے کچھ میسیجز ہیں اور اس میں تعداد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جناب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اس قدر لوگوں میں عام وہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو سمجھائیں علیہ السلام مشہور لقب جو تھا مشہور لقب جو ہے امیر المومنین کنیت ابو الحسن والد جناب ابو طالب علیہ السلام والدہ فاطمہ بنت عصد صلوات اللہ و پیدائش آپ کی تیرہ رجب بیست پیغمبر سے دس سال پہلے جائے پیدائش خانہ کعبہ بچوں جہاں ہر مسلمان جس طرف رخ کر کے نماز عطا کرتا ہے وہ مولا علی کی جائے پیدائش ہے جائے پیدائش خانہ کعبہ ظاہری خلافت جو ہے ان کی آپ کی سن چھتیس ہجری سے چالیس ہجری تقریباً چار سال نو مہینے کہا بھی جو گیا ہے کہ ان کی خلافت میں اس دول میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا عدل اور انصاف جو تھا چپے چپے پڑ تھا کوئی ایسا بشر نہیں تھا جو اس وقت بھوکا سویا ہو ان کے اس خلافت میں شہادت کے سلسلے میں انیس ماہ رمضان سن چالیس ہجری میں ابن ملجم ملعون نے سہر کے وقت صبح کے وقت مزید کوفہ میں ایک ضربت لگائی اور اسی ضربت کے اثر سے اکیس ماہ رمضان کو ترسٹھ سکسٹی تری برس کی عمر میں آف شہید ہو گئے مرقد مقدد جو ہے وہ نجف اشرف ہے جو اراق میں واقع ہے اب جائے پیدائش کے حوالے سے بچوں جہاں آپ کو جسے ہندی میں کہتے ہیں جن مستان جن بھومی حضرت علی بیسس سے دس سال پہلے تیرہ رجب کو جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اس مقدس و پاکیزہ جنگہ پر پیدا ہونے کا شرف صرف اور صرف آپ ہی کو حاصل ہے حیرت انگیز وز پناہ میرے پیارے بچوں مولا آپ سب بچوں وہ سلامت رکھے آپ اپنے مولا حضرت علی علیہ سلام کے بچ پنے کے بارے میں میں کچھ ارز کر رہا ہوں آپ کچھ بڑے ہوئے اور چلنے پھرنے لگے تو جب مکہ کی گلیوں سے اپنے بابا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گزرتے تو تمام عورتیں بچے مرد آپ کو دیکھ کر کہتے یہی کعبے کا بیٹا ہے اور بہت دیر تک سب آپ کو دیکھتے رہتے تھے جب آپ دو سال کے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے پاسی میں ایک کواں تھا ایک بچہ کھیلتا ہوا کویں میں گرا دو سال کا سند تھا حضرت علی نے فورا اس کا پیر پکڑ لیا دیکھنے کا منظر تھا بچے کا سر کوئے کے اندر اور پیر علی کے ہاتھ میں دو سال کے کم سند بچے کے حضرت علی کے ہاتھ میں اس کی ماں دوڑی تو یہ منظر دیکھ یہ منظر دیکھ حیرت میں پڑ گئی اور اپنے بچے کو بچانے کے بجائے لوگوں کو بلانے لگی ارے دیکھو اس بچے نے میرے بیٹے کو موج سے کیسے بچا لیا عورتیں دور پڑی بچے کو کوئے سے نکالا اور حضرت علی کو خوب پیار کیا اس طرح حضرت علی بچپن سے ہی مکہ والوں کی نگاہ میں چہیتے ہوتے گئے اور آپ کے بابا جناب ابو طالب علی السلام اور آپ کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ کا اطرام جو ہے اور بڑھ گیا اور مزید بڑھ گیا آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب علی السلام تھے جنہوں نے 42 برس 42 سال تک 42 برس تک پیغمبر صلی اللہ علیہ محمد وال محمد کی مدد فرمائی چاہے بیست سے پہرے یا بیست کے بعد اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہمارے اور آپ کے امام باقر علیہ السلام ہمارے پاچویں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلے میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان رکھے رکھا جائے اور دوسرے پلے میں تمام مخلوقات کا ایمان رکھے تب بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان سن کا پلہ بھاری رہے گا اب بچوں حضرت علی کی والدہ گرامی کے بارے میں کچھ ارز کر رہا ہوں میں آپ کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد کی گنتی سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں ہوتی ہے جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ محمد والی محمد کی سرپرستی جناب ابو طالب علیہ السلام کر رہے تھے اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد ایک مہربان ماں کی حیثیت سے آپ کا خیال رکھتی تھی جس کا اظہار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو دفن کرتے وقت علی علیہ السلام سے اس طرح فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری ماں تھی تو ہماری بھی ماں تھی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پیغمبر کے زیر نگرانی حضرت علی علیہ السلام کی تربیت بیسس سے کچھ برس پہلے مکہ میں قہد یعنی آقال پڑ گیا جس کی وضع سے ابو طالب علیہ السلام کا جیون سختی سے ان کی زندگی تھی وہ سختی سے بیٹ رہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے بہت محبت کرتے تھے آپ چچا کو چچا کے بچوں کو چچا کے بچوں کی حالت دیکھ کر تڑپ گئے اور آپ نے دوسرے چچا وں پھپیوں کے پاس گئے اپنے وہ دوسرے چچا پھپیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں چچا کی مدد کرنی چاہیے سب مل کر مولا ابو طالی علیہ السلام کے گھر آئے اور ان سے اس مسئلے پر بات کی اس طرح عباس جعفر کو لے گئے جناب حمزہ نے جناب حمزہ نے ابو طالی علیہ السلام کی ذمہ داری لی اور آپ کی بہن آتکا امہ ہانی کو لے لیا پھر پیغمبر آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے علی علیہ السلام دوڑ کر آپ کی آغوش میں آگئے تو آپ نے ان کو گلے لگا لیا پیار کیا اور ان کی انگلی پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اس دن سے علی نبی کے گھر پرورش پانے لگے اس طرح علی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی تربیت پائی اب بچوں حضرت علی علی کے بچپنے کے کچھ حالات ہیں جیسے آپ لوگ بچے ہیں آپ لوگ کھلتے ہیں کچھ آپ لوگ کے مجغلے ہیں ویسے ہمارے آقا بھی بچپنے کے ان کے کچھ حالات ہیں حضرت علی 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 کے نام آپ بچوں کا کسی نے رکھا ہوگا اسی طرح مولا کا یہ ذکر ہے کہ حضرت علی علی جو ہیں ان کے نام کے انتخاب کے بارے میں ملتا ہے کہ جہاناب ابو طالب علی 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 ری اور فاطمہ بنت حسد علیہ السلام یعنی ان کے والدین کے ساتھ اپنے اس بچے کو حضرت علی کے نام کے انتخاب کا یہ ذکر ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت حسد علیہ السلام کے ساتھ اپنے اس بچے کو سینے سے لگائے ہوئے رات کے وقت یہ دونوں مکہ سے بہار اپتہ مکہ اور مینہ کے بیچ بار کی جنگہ بار کی جنگہ جو تھی وہاں پہنچ گئے ابو طالب علیہ السلام نے اپنے پروردگاڑ سے اس طرح مجاجات فرمائی اے اندھیری رات کے مالک چمکتے چاند کو بنانے والے ہمیں بتا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے اس وقت بادل کے ٹکڑے کی طرح زمین پر ایک چیز دکھی ابو طالب علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا ابو طالب علیہ السلام یعنی حضرت علی علیہ السلام مولا علیہ السلام کے والد والد مہترم نے اس کو اٹھا لیا وہ جو بادل کا ٹکڑا جو گرا اور علی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے گھر واپس آ گئے والدین ان کے جب صبح ہوئی تو بادل نمہ ٹکڑے کو دیکھا تو وہ ایک ہرے رنگ کی ایک ہری سبز رنگ کی تقتی تھی اس پر اس طرح لکھا ہوا تھا تم دونوں دونوں یعنی ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت حسد علیہ السلام تم دونوں ایک پاک اور پاکیزہ لائق اور منتخب بیٹے کے والدین قرار پائے اس کا نام خداون کی بلندی وازمت سے لیا گیا ہے اس کا نام علی ہے جو خدا کی عالی صفت ہے لہٰذا جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اس بچے کا نام علی رکھا پھر اس سبز رنگ لوہ کو کعبے کی ایک کعبے کے گوشے میں لٹکا دیا اللہم صلی اللہ محمد وآلہم